اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اور ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو ویلکم ہے آپ کا این ادھر ویلوگ میں اور ایک نئی صبح ایک نئی روٹین کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز ہم کرتے ہیں کچھ شام ٹائم سے شام کی چار بج رہے ہیں اور اس ٹائم جو ہے بچوں کی ٹویشن کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے بچوں کو ٹویشن چھوڑنے اسی وجہ سے میں رڈی ہوں میں نے پہنٹ لیا ہے اب آیا اور ماہ روش فاطمہ نے بھی اس ٹائم پہنا ہے اتنا پیارا پیارا سوٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویلوگ اور باہر کا موسم آج اس قدر خوبصورت میں نے آرہا نہ چلو بچوں کو ٹویشن چھوڑتی اور فائنلی اس ٹائم جو باہر کا موسم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری یہاں کی بہت ہی خوبصورت سی مجدی اس پر کچھ کنسٹرکشن کا کام سل رہا ہے تو فائنلی بچوں کو چھوڑ کے میں گھر آگے اور گھر آگے سب سے پہلے میں نے بنایا اپنے لیے آڑو کا جوز ویسے بھی شامکنا ٹائم تھا اور لوگ اس ٹائم میں مون چائے پیتے ہیں بٹ مجھے چائے بلکل نہیں پسند اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈرینک لوں کیونکہ ڈرینک جو ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ڈرینک پینے کے بعد میں نے آج بنانے تھے شامی کباب تو میں نے لیا تھا ایک کلو بیف اور یہ تھے میرے پاس کچھ مسالے اور ساتھ فریش ادرک لسن کا پیس تو فائنلی کوکر میں میں نے اپنے تمام مسالوں کو ڈالا ساتھی میں نے بیف کو ڈالا اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا جب 50% گوش کل چکا تھا تو میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے دال تقریبا دال کو میں نے صبح بھگو کے رکھ دیا تھا میں اس طرح سے شامیہ بناتی ہوں تو سچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے میں نے جو اس کے تھا ہڈی والا گوش جب گوش گل گیا تھا میں ہڈیاں نکال کے تھوڑی سی سائٹ پر کر دیا اور میں نے سچا کیوں نہ اس کا پلاو بنا لیے جائے تو ساتھ میں نے چنے کچھ رکھے ہوئے تھے وائٹ چنے بوائل کیے ہوئے تو وہ ڈال کے اور ہڈیاں ڈال کے میں نے اپنے لیے پلاو ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ ہماری دال اور جو بیف ہے وہ گل چکا تھا اب میں نے اس کو چوپر سے اس کو چوپ کر لیا کیونکہ عمومہ تو کڈینڈنڈے کے ساتھ اس کو کوٹ لیتے لیکن میں نے اس کو چوپ کر لیا چوپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالے چوپ کی ہوئے پیاس دو عدد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی تین سے چار جویں ہیں وہ سبس مٹچے چوپ کرنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا ساتھ چوپ کیا اور چوپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھے انڈے بعد میں یہ فرائی کرتے وقت اڈوں کی تھوڑی سی سمیل آ جاتی ہے وہ کرسپی نہیں بندے اگر ہم انڈے اندر مکس کر دیں تو ہمارے ٹائم کا بھی ہرچ نہیں ہوتا ٹائم بھی ہرچ نہیں ہوتا اور جو ہماری چھامی کباب ہوتے ہیں وہ بہت ہی کرسپی بندے ہیں تو فائنلی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ساتھ دیکھنے میں کتنے خصدہ اور کھانے میں کتنے مزے کی امیزنگ ہوگئے تو یہاں پہ میرے جو شامی کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے تھے اس ٹائم اگر جو چائے لیورز ہوتے ہیں وہ چائے کے ساتھ کباب بنا کے یہ کھائیں تو وہاں کتنہ ہی مزائے گا تو ساتھ ہی میرا جو ہے وہ بیف پلاوچ ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا کوکنگ کرنا میرا پیشن ہے آپ دیکھ سکتے کہ عمومن میری جو ولوگز ہوتے ہیں وہ ککنگ سے ریلیٹیڈ ہی ہوتی ہیں اور موسٹلی میں کچن میں ہی ہوتی کیونکہ مجھے ککنگ کرنا جو بہت بچپن سے ہی بہت اچھا لگتا اور بچپن سے ہی بہت پسند ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ رات ہو چکی تھی بس کھانا وغیرہ کھایا کھانا کھلانے کے بعد سب سے پہلے میری کوشش تھی کہ میں بچوں کو سلا دوں اور سلانے سے پہلے میں نے بنایا اپنے لئے رحمت رضا کے لئے ملکشک اور یہاں احمد رضا کو میرے پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا یہ سیم میری کو یہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا اور میرا عبد المحی جو ہے وہ اس ٹائم وہ سلاپ کے پر بٹا ورماروس فاطمہ سوچ کی ہے میں نے بچوں کو سلا دیا اور سلا دیا اور سلا دیا کے بعد سب سے پہلے میں نے کچن کو صاف کے رات کے بج رہے ہیں بارہ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے روم کی طرف جا کے میں بھی سوتی ہوں اور یہی بھی کرتے ہیں اپنے ولوگ کو موسیقی